نمسکار دوستو ہندی نیجو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اسرائیل اور ایران کے بیٹ میں گھما سان جو چل رہی ہے اس میں ایک نیا چپٹر ایڈ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو 26 تاریخ کی دن اسرائیل نے جبج جس طریقے سے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر ایران کی جو رازدھانی ہے تہران اسپیسلی وہاں پر اور یہ جو حملہ کیا ہے یہ اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجا ہے ایف تھرٹی فائیو جو امریکہ کی کمپنی ہے ایک لکڑ مارٹین وہ بناتی ہے یہ فیفت جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اسٹیلتھ ٹیکنولوجی کا مطلب کی ریڈار میں یہ سمجھ لیے کہ یہ پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے اسی ٹیکنولوجی کو اسٹیلتھ ٹیکنولوجی بولا جاتا ہے اب دوستو یہ قریب سنکھیا میں ایک سو پچاس کے آس پاس تھے جو ایران کی مطلب یہ سمجھ لیے رازدھانی میں گئے اور وہاں پہ بم آری گری برسائے بم اور سرکشت واپس اسرائیل لوڑ گئے اب آپ کو دوستو بتا دیں کی جو اسرائیل نے ڈیمیج کیا ہے ایران میں وہ بیسکلی ڈیمیج کیا ہے وہاں پہ جو ان کے بیلسٹک مسائلز جہاں مسائلز وغیرہ بنتی دیں اس جگہ کو ڈیمیج کیا ہے وہاں پہ جو بھی ان کے ایکیوپنٹس وغیرہ ریڈی ہوتے تھے ان ساری جگہوں کو ان اسپورٹس کو ڈیمیج کیا ہے اسرائیل نے اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں جہاں سے بن رہی ہیں اسی کو ڈسٹروائے کر دو تاکہ اسرائیل کے اوپر ایران دوبارہ حملہ کرنا پائے یہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھی ایران اسرائیل اور دوستو اس کا ریجلٹ یہ ہے کہ ایران نے ابھی بولا تو ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے لیکن اس نے ابھی جب اپنی ایک نولیج کیا ہے کہ آخر اس کو کتنا کیا ڈیمیج ہوا ہے تو اس میں ایک تو ایک نولیج اس نے یہ کیا کہ اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا لیکن حملے میں ہمیں کوئی بہت نقصان نہیں ہوا ہمارے صرف دو سولجر مارے گئے ہیں ایک تو اس نے اس بات کو ایک نولیج کیا دوسرا اس نے یہ بولا کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے ہمارا جو نقصان ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے یہ دوستو یہ جو بات ایران نے بولی ہے یہ دنیا کے لئے کہیں نہ کہیں اچھی جیج ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب ایران اسرائیل کے اوپر حملہ اگر کرے گا بھی تو بہت ہلکا فلکا کرے گا بہت زیادہ ڈیڈلی نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کرے ہی نہ دوستو یہ بہت زیادہ جروری ہے کہ حملہ اب نہ ہو یہ انڈیا کے لئے بھی اچھا ہے پورے بسو کے لئے بھی اچھا ہے کیونکہ ہم انڈیا کے لوگ اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ اچھی دوستی کو انجوائے کرتے ہیں ایران کے اندر ہمارا انویسٹمنٹ ہے چابار پورٹ میں تو انڈیا نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہیں اگر ہم اسرائیل کے بات کریں تو اسرائیل سے ہم ڈیفنس ایکیوپنٹ خریدتے بھی ہیں اور بیستے بھی ہیں دونوں ہی چیٹ کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے بہت زیادہ جروری ہے اسرائیل بھی تو ہمارا نقصان تو دونوں ہی طرف سے ہے ایران کی یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارا نقصان بہت limited ہوئا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایران اس کو اتنے زیادہ hard طریقے سے لے گا نہیں جتنا اس کو لینا چاہیے کہ اب ہمیں attack کرنا ہی کرنا ہے اسرائیل کو پر ایسا نہیں ہے دوستو آخر اسرائیل اس کی گھر کے اندر چلا گیا وہاں جا کے حملہ کیا اور اس کا ایران کا کہنا کہ مارا اور زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا آخر یہ ایسا کیوں دوستو آپ کو بتا دیں کہ رسیہ اس نے حملے ہونے سے کچھ سمجھ پہلے ایران کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل آپ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے اور وہ فائٹر جیٹ سے کرنے والا ہے اس لئے آپ کے پاس جو بھی سسٹم ہے آپ اس کو ڈیپلائی کر دی دی اور ان کے فائٹر جیٹ کو نقصان پہنچ آئیے تو دوستو سیم کام ایران نے کیا اور اس سے اس نے اپنے نقصان کو کم کیا اگر اس کو انپوٹ اتنی سمیہ نہ ملتا تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ایران کو اچھا رسیہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران کسی بھی طریقے سے وار میں اُلج جائے اس میں رسیہ کافی نقصان ہونے لگے گا کیونکہ اب ہی کیا ہے کہ ایران ڈرون اور مسائل وغیرہ رسیہ کو سپلائی کر رہا ہے لیکن اگر ایران ایک بار خود اگر لڑائی میں سامل ہو گیا تو وہ رسیہ کو ویپن سپلائی نہیں کر پائے گا جس سے رسیہ کو بھی دکھت آئے گی یوکرین سے لڑائی کرنے میں تو اس لئے یہ فائدہ رسیہ نے اپنا بھی دیکھا اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ بڑے سکیل پر سروع ہو جائے اس لئے اس نے ان کو بتایا کہ آپ اپنا ڈیفنس کر لیجئے اور زیادہ کچھ کریے نہیں آپ اتنا پریشان رکھ رکھئے اسرائیل کو کہ یو ایس اور یوکے وغیرہ سب اس کے بارے میں سوچتے رہے زیادہ یوکرین کی طرف وہ سوچے نہیں کہ یو ایس یوکرین کے بارے میں سوچ رہا ہے جتنا ادھر تھوڑا اس کا mind shift ہو جائے اسرائیل کی طرف یہ رسیہ چاہیتا ہے اب دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا ہوتا یہ جیسے جیسے اپ ڈیٹ